ہمارے چینل آئی ار پی سی انڈیا کو سبسکرائب کرے اور ایک بٹن پر کلک کرے تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آنکھ تک ضرور پر جیولوجی کے فیلم میں اگر ہم دیکھتے ہیں اسی جیولوجی کے فیلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکڑی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انکبوت سورہ نمبر انتیس آیت نمبر فٹیون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار بنا لیا ہے ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا اولیہ بنا لیا ہے ایک مکڑی کسی ہے کہ وہ مکڑی ایک گھر بناتا ہے لیکن دنیا میں سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ ایک مکڑی کا ہی ہوتا ہے اس آیت میں بیسائیڈ سٹاکنگ ابوٹ دا فیزیکل ڈسکرپشن کہ مکڑی کا گھر جو کمزور ہوتا ہے عام طور پر اس کو جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں تو اللہ بات کر ہی رہے ہے لیکن اگر آپ گوھر سے آیت کو پڑھئے گا تو اوپر میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ریلیشنسیپ کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور لوگوں سے کس طرح بیہیف کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ان کی مثال جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولیاء بنا لیتے ہیں اس کی جیسی ہے کہ مکڑی ہو جو کی ایک گھر بناتا ہے اور آج کی سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ فیزیکلی تو مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے یہ سبھی جانتے ہیں لیکن انٹرنلی بھی اندر سے بھی آج کی سائنس میں ایک پیپر کا آرٹیکل پڑھا تھا اس میں یہ بولا گیا کہ آج کا میڈیکل ریسرچ وہ بتاتا ہے مارڈن سائنس کا ریسرچ ہے کہ جو مکڑی ہوتا ہے اس میں جو نر مکڑی ہوتی ہے اس کو مادہ مکڑی اکثر مار دیتی ہے جو فیمیل سپیڈر ہوتے ہیں وہ میل سپیڈر کو اکثر مار دیتی ہے ان کا ریلیشنشپ اتنا خراب ہوتا ہے تو اسی ریلیشنشپ کے خرابی کے طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بناتے ہیں کسی اور کو اولیاء بناتے ہیں کیونکہ اس جگہ ریلیشنشپ کی بات کر رہے ہیں اس کی مثال کی جیسے جس طرح کی مکڑی ہو جو کی نر مکڑی کو اکثر مادہ مکڑی مار دیتی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں جو کی حال کی سائنٹیفک ریسرچ ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ چودہ سو سال پہلے بیان کر رہے ہیں